سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو ارب ڈالر سہمائکاری کی مہائدے متوقع سہمائکاری مہائدوں کیلئے فرین پورک بھی تیار ذرائع وزارت تجارت کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے دوہزار ستائیس تک پانچ ارب ڈالر سے زائد کی مجموعی سہمائکاری ہوگی مجموعی طور پر حکومتی اور نجری شعبے سے تقریباً چالیس کمپنیوں کا وقت پاکستان سہمائکاری کیلئے پہنچے گا تیس مہائدوں پر دستخط کیے جائیں گے تقسیم کار کمپنیوں کی جارداری ختم حکومت کا بڑا اقدام کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلئیر مارکٹ بنانے کی منظوری دے دی ساریفین تقسیم کار کمپنیز کے علاوہ دوسرے سپلائر سے بھی بجلی خرید سکیں گے وزیراعظم کی بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اخدمات تیز اور ماسٹر بنانے کی ہدایت کہتے ہیں کہ بجلی شعبے کی صلاحات اور چوری کے صدباب کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے حکومت اور آئی پی پیس کے درمیان مذاکرات میں بیک ٹرو بجلی خریدنے کی مہایدی خاتم کرنے کی دستاویزات پر ابتدائی دستخط پار ڈیویجن حکام نے تصریح کر دی پانچ آئی پی پیس کو اب کپاسٹی پیمنٹ نہیں دی جائے گی تین سو ارب روپے کی باجت ہوگی تقسیم کار کپنیوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے پر تاس فورس کا اہم کردار پاکستان میں شہنگائی تاون تنظیم پچھلا سات ممالک سربراہان اور دو ممالکی وزرخارجہ کی سطح پر نمائندہ کی ہوگی شہر اقتدار میں تیاریاں وفاقی دارالحکومت کو مزید خوبصورت بنانے اور سجانے کے لیے کام جاری کنونشن سینٹر کی تزین اور رائش کا کام بھی تقریبا مکمل وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں تین روزہ چھٹی کا اعلان افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش نہ کام افغان پورسز کی جانب سے پاکستانی چیک پوسٹو پر فائرنگ جب آبی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا واقعہ بورڈر لگانے کے دوران پیش آیا افغان پورسز کو بھاری نقصان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے سرحدی حدود کی حفاظت کے لیے موثر اقدامات کرتا رہے گا سیکیورٹی پورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے ممکنہ آئینی ترمیم سے پہلے ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواہ استائر ہو گئی سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے درخواہ میں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو منظر عام پر لانے کی استعداد کر دی الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سمات روپنی قومی انسملی انجو مقیل کا ایک بار پھر ٹریبیونل ججبر ادم اعتماد کا اظہار کہا کہ کیس دوسرے ٹریبیونل میں ٹراسفر کرنے سے تاثب کا انصار ختم ہوگا فیصل چودریوں چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان تقرار آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں دوران اس سمات چیف الیکشن کمیشنر کا مقالمہ فیصل چودری نے کہا کہ آپ اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کریں ہم یہاں بے ذرتی کروانے نہیں آتے سمات پیر تک ملتوی امریکہ کے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے رکوانے کے لیے درپردہ مذاکرات عرب ممالک کے ذریعے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے پر غزہ اور لیبنان میں جنگ بندی کی پیشکرش امریکی نیوز جنسی کا دعویٰ ایران نے عرب ممالک کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ حملے میں اسرائیل کی مدد سے گریز کریں کاروائی میں عرب ممالک کو ذمہ دار سمجھا جائے گا اسرائیل کے شام کدار الحکومت دمشق پر بھی مزائل داکھ دیئے رہائشی مارتوں پر حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت سات افراہ شہید گیارہ سے زائل زخمی حملہ دمشق کے مصفاتی لاکھے میزہ میں ایرانی سفارت خانی کے قریب ہوا شامی حکام نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا کہا دمشق حملے میں سیویلین کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کی درندگی سے لبنان میں مزید 36 شہری شہید 150 سے زائد زخمی سہونی فوج نے بیروت میں چار رہائشی مارتوں پر فسفورس بم مارے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزبالہ میں شدید مزاہمت تین سہونی فوجی شدید زخمی حزبالہ نے اسرائیل کے ہائفہ شہر میں مزائلوں کی بارش کر دی توشہ خانہ ٹیو کیس میں مشہ بی بی کی درخواست زمانت عدالت کا التوہ دینے سے انکار ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی سے مقلق کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹنی نوٹس جاری کر دیا پی بی چوالی سے پیپلز پاتھی کے عبداللہ گورگیچ کی کامیابی کا لعدام الیکشن ٹریبیل کا حلقے کے سولہ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم نیشنل پاتھی کے عطا محمد نے دھاندلی کا الزام آئیت کیا تھا پورا میتجج کی آڑھ میں بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدے پار کر دیں اسلام آباد میں شرپسندی کرنے والے مزید اخوانی شہریوں کی ویڈیوز سامنے آ گئیں پی ٹی آئی والوں نے دو تین ہزار روپے مزدوری دی اسلام آباد میں جلسے کے دوران افراد افری پھیلانے اور گاڑیوں کو آگ لگانے کا کہا گرفتار شرپسند کا انکشاف وزیراعظم شہباز شریف کی شہید لیفٹرنٹ کرنل محمد علی شاکت کی رہائش کا آمد لواہکین سے ازار تازیت مرہوم کیلئے فاتح خوانی کی لیفٹرنٹ کرنل محمد علی شاکت وزیرستان میں ملک دشمنوں سے جھڑپ کے دوران شہید ہوئے تھے عدالتی ریپورٹنگ پر پیمرہ کی پابندی کے خلاف درخواستوں پر سے ہائی کورٹ میں سمات پیمرہ نے عدالتی حکم کی غلط تشریح کی وکیل درخواست گزار کے دلائل پیمرہ کے وکیل نے کہا کہ عدالتی پر چید گیا عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی عدالت نے استفسار کیا کہ ریمارکس چلنے میں کیا خرابی ہے پیمرہ وکیل نے کہا کہ اس سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا عوام کو کیا سننا ہے کیا نہیں اس کو مو بند کرنا کہتے ہیں یہ عامریت ہے ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں مبینہ بے قائدیوں کے خلاف درخواست سسندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا جب تک اس پروسس پر عمل نہیں ہو جاتا ریزلٹ کو ہولڈ کریں عدالت کے ریمارکس ایکٹری آقاف پر مشتمل تین رکنی کمیٹی کو تحقیقات کا حکم کراچی میں پولس کا بڑا ایکشن منگو پیر خیر آباد میں سرچ آپریشن کے دوران ڈاکو سے مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں پانچ ڈاکو مارے گئے اسطحہ برامات اسس پی ویسٹ کے مطابق ہلاک و زمان متعدد جرائی میں ملوث تھے کراچی میں افسوسناک سانہہ معصوم کلی گھر سے نکلی اور مرجا کر واپس آئی ایف پی ایریا میں ظالموں نے تین سال آمنا کو پھندہ لگا کر قتل کر دیا بچی صبح کے وقت مدرس سے جانے والے بہن بھائیوں کے پیچھے گئی کچھ دیر بعد بچی کی لاش گھر سے کچھ فاصلے پر ملی اہل خانہ کم سے ندھال ابھی ہم نے یہ پیوائل کارڈ یہ آسانی پیدا کر لیے کہ پیوائل کارڈ کے ذریعے وہ اپنے فیول جو ہے اپنی بائیکس کے لیے بوٹر بائیکس کے لیے وہ فیول جو ہے وہ لے سکیں گے اسٹیشن سے سندھ حکومت کا ویکسینیٹس کو فیول کارڈ دینے کا اعلان وزیر سیحسن نے پیٹوائل کارڈ پروجیکٹ کا افتتح کر دیا زب ایچوہ نے کہا کہ ویکسینیٹس کو اب دور دراز علاقوں میں جانے کے لیے پیٹرول کارڈ دیا جائے گا اور انہیں پیٹرول کے پیسوں کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا ریول پینڈی میں ڈنگی مچھر کے بار مریضوں کی تعداد میں روز بار روز اضافہ مزید 134 مریضوں میں ڈنگی کی تصدیق مختلف اسپتالوں میں 268 مریض زیر علاج روہ سیزن میں ڈنگی سے متاسع مریضوں کی تعداد 2277 تک پہنچ گئی ریول پینڈی میں ڈنگی مرجنسی نافس ڈیپٹی کمیشنر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اسرائیل کی غزہ میں بمباری 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید 130 سے زائد زخمی شجائعہ میں سہونی بمباری سے 9 مستی غزہ کے علاقوں بریج اور نصیرات کیمپ میں آج فلسطینی جان سے گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 42,010 تک جا پہنچی اسرائیل کا غزہ کے کمال ادوان اسپتال سے سٹاف اور مریضوں کو 24 گھنٹوں میں انخلاقہ حکم سہونی فوج جبالیہ میں مزید فوجی دستے بھیج دیئے نتین یاہو کے پھر بستلانہ آدم کی حضباللہ کے نئے سربراہان کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان سہونی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لبنہ سے نہیں بلکہ ران سے ہے حضباللہ ماضی کے مقابلے میں کمزور پڑھ چکی ہے اسرائیلی وزید دفاع یوف گلانٹ نے نتین یاہو کے حکم پر اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا امریکی ریاست فلائیڈا میں ہیملٹن نامی شدید سمندری طوفان کا خطرہ سمندری طوفان کو کیٹیگری فائف میں شامل کیا گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق طوفان دو سو میل فی گھنٹر کی ہواوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے فلائیڈا میں امرجنسی ناپس دکس لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا بھی حکم اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال سے ذہنی اور جسمانی صحت کے مسائل ہوتے ہیں ورلڈ ہیلت اور اپنائزیشن نے ممالک کو اسمارٹ فون کے استعمال کے لیے قانون سازی کرنے کا مشورہ دے دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ موبال فون کی عادت تباکو نوشی کی عادت جیسی ہے کوئیٹر کے گیارہ سالہ عبداللہ کا احساس دوسری جنگ عظیم پر انگریزی زبان میں کتاب لکھ دی ننہے مصنف کا کہنا ہے کہ انگریزی زبان میں کتاب لکھنے کے لیے اس نے انگریزی زبان پر اور اس کے مشکل الفاظ کو بقاعدہ سیکھا کتاب نوی سی میں والدین نے بھی بھرپور ساتھ دیا ملتان تیسکہ تیس سر روز انگلنڈ کی پاکستان کے خلاف پوزیشن مستحقم تین بکٹو کے نقصان پر تین سو اکیابن رنس پناہ لیے جوئی روٹ ایک سونس اور ہاری بروک چوستر رنس پر آوٹ ہو گا انگلنڈ کو پہلی انگلنڈ پر پاکستان کا خسارہ قتم کرنے کے لیے مزید دو سو پانچ رنس ترکار اور راجن پور میں سلطان عاشقین اشائر حفظ زبان حضرت خاجہ غلام فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ اور اس کی تقریبات کا غاز ہو گیا ملک پر سے زائرین قیامت کا سسلہ جاری